ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بھارت کے دریائے راوی ستلچ میں پانی چھوڑنے سے سیلاب کا خطرہ ہائی الٹ جاری لاہور میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا نو افراد جبھا کراچی میں شدید بارش کا امکان حلقے تیاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا حکم پاکستان میں جمعہ کو تازی میں قرآن کا دن منایا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے تمام واقعات کی مضمت کرتے ہیں چین کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت خیبر دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر شہید تین دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردی کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری رہے گا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے نئے چیرمن زکاہ شرف نے عہدے کا چارج سنبھال لیا کرکٹ بورٹ کے عالی عہدے داروں نے زکاہ شرف کا استقبال کیا نامنتخب چیرمن مرازمین کے ساتھ کھل مل گئے ملک بھر میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مظہروں کا سلسلہ جاری آل سیٹی تاجر اتحاد ایسوسییشن کی جانب سے بانس روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کراچی کے تاجروں نے سویڈن کی مسلمات کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ اگر میں تاجرے ہو www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لاہور شہر میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا 10 گھنٹوں میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ مختلف حادثات میں 9 افراد جا بھاک ہوئے مزید جانتے ہیں اسے پورٹ میں لاہور شہر میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا 10 گھنٹوں میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ مختلف حادثات میں 9 افراد جا بھاک ہوئے کراچی میں موسنہ دھار بارش کے خدشے کے باعث ہلکے تیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا شہر بھر کے درجن سے زائد علاقوں میں 200 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ گزشتہ سال 2022 میں لاہور میں 238 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے بتایا کہ اس سے قبل 2018 میں لاہور میں 288 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی گزشتہ 30 سالوں میں لاہور میں اتنے کم وقت میں اتنی بارش نہیں ہوئی اب تک سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 290 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی شہر میں طوفانی بارش کے دوران 9 افراد ہلاک ہوئے ریسکی حکام کے مطابق بارش کے دوران 3 افراد کرنچ لگنے 3 چھتیں گرنے جبکہ ایک بچہ بارش کے پانی میں ڈوبنے سے جابہک ہوا چونگی عمر صدو بازار میں عثمان نامی موٹر سائیکل سوار نوجوان کرنٹ لگنے سے جابہک ہوا جبکہ لاہور کشمیری دروازہ سرکولر روڈ نامعلوم خاتون بارش کی پانی سے گزرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہلاکت ہوئی دوسری جانب پروینجل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب نے صوبے میں ممکنہ سہلاب کا ہائی الرب جاری کر دیا پنجاب پروینجل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑے جانے پر سہلاب کا خطرہ ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آٹھ سے دس جولائے دریائے جہلنم ستلج راوی اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سہلاب کا خطرہ ہے بھارت کی جانب سے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے تمام ڈپٹی کمیشنر سمیں صوبائی محکموں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا تمام محکمیں فوری طور پر انتظامات مکمل کریں دوسری جانب لاہور میں آج بھی موسدہ دھار بارش جاری ہے جس سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ڈی سی راول پنڈی نے نالا لئی اور دیگر بڑے نالوں کے اطراف دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی جبکہ نالا لئی اور دیگر نالوں کے اطراف کسی قسم کا کچھرہ بھینکنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے نالا لئی اور دیگر نالوں میں نہانے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی پابندی کا اطلاق پانچ جولائی سے گیارہ جولائی تک ہوگا کراچی میں موسدہ دھار بارش کے خچے کے باعث حلقے تیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا علاوہ عزیز سیویل ایوییشن آتھارٹی نے کراچی ائرپورٹ پر حفاظتی اقدامات کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے مطالقہ اداروں کے لئے علرم جاری کر دیا سی اے اے کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حلقے وزن کے تیاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے رنویس اور ٹارمک ایریا میں کسی بھی تسادم کے خچے کا باعث بننے والے آلات کو حساس مقامات سے جتنا ممکن ہو سکے دور رکھا جائے بین الاقوامی اور ملکی سیٹلائٹ ایریا کے اقب میں بارش کے پانی کا بہاؤ ممکن بنایا جائے رنویس کے اطراف میں ہر قسم کے گڑھوں کو بھڑنے کا کام فوری مکمل کیا جائے پولمی وین کو کسی بھی ہنگامی حالات کے دوران مکمل متحرک رکھا جائے مونسون کے متوقع سسٹم کے تحت کراچی میں گرت چمک کے ساتھ موسادھار بارش اور آنڈھی کی پیش گوئی کی گئی ہے اے زوران ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا انکان ہے پاکستان نے سوئیڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤں نے فیل کی شدید مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے پاکستان نے سوئیڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤں نے فیل کی شدید مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کل تازی میں قرآن کا دن منایا جا رہا ہے ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے تمام واقعات کی مضمت کرتے ہیں ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ سوئیس وزیر خارجہ سات سے نو جولائی پاکستان کا دورہ کریں گے جس کے دوران وہ فیڈرل کانسل کلاسس اسلام آباد میں وزیر محولیاتی شیری رحمان سے بھی ملاقات کریں گے سوئیس وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے دی تھی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے جمعرات کو پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اسرائیلی فوج کی جانب سے جینین میں فضائی اور زمینی حملوں کی مضمت کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں متعدد فلسطینی جان سے گئے جس پر پاکستان کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف تشدد کو ختم کیا جائے اور ان کو آزاد فلسطینی ریاست میں رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اسرائیل کی جانب سے جنین میں کیے گئے اس فوجی آپریشن میں سیکرو فوجیوں نے حصہ لیا جنہوں نے ڈراؤنس اور بلڈوزروں کا استعمال بھی کیا اس بڑے پیمانے پر کیے جانے والے آپریشن پر اسرائیل کو دنیا بھر سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب چین کی جانب سے سویڈر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے خیبر ڈسٹرک کے علاقے شکاس میں دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر میاں عبداللہ شاہ شہید ہو گئے جبکہ تین دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں خیبر ڈسٹرک کے علاقے شکاس میں دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر میاں عبداللہ شاہ شہید ہو گئے جبکہ تین دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا علاقے میں موجود دہشتگردوں کو ختم کرنے کے لئے علاقے میں آپریشن کلین اپ کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لئے پور عظم ہے ہمارے فوجیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ رات دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا گیا دہشتگردوں کے فرار ہونے کے راستوں کو بند کرنے کے لئے ناکہ بندیوں کا عمل جاری تھا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خوفیہ اطلاع پر کیا گیا فرار کا راستہ بند ہونے پر دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے بہادر سپوت میجر عبداللہ شاہ شہید ہو گئے اس دوران میجر عبداللہ کی دہشتگردوں کے ایک گروہ پر نظر پڑی جس پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور آپریشن کی قیادت کرنے والے میجر میاں عبداللہ شاہ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردی کے خاتمے کے لئے آپریشن جاری رہے گا سیکیورٹی فورسز ملک کو دہشتگردی کا افریت ختم کرنے کے لئے پور عظم ہے بہادر جوانوں کی شہادہ سیکیورٹی فورسز کے اس عظم کو مزید مضبوط کرتی ہے نو منتخب چیرمن زکاہ شرف نے پی سی بی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا کرکٹ بورڈ کے عالی عہدے داروں نے زکاہ شرف کا استقبال کیا نو منتخب چیرمن ملازمین کے ساتھ گھل مل گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ منجمنٹ کمیٹی کے نئے چیرمن زکاہ شرف نے عہدے کا چارچ سنبھال لیا نو منتخب چیرمن زکاہ شرف نے پی سی بی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا کرکٹ بورڈ کے عالی عہدے داروں نے زکاہ شرف کا استقبال کیا نو منتخب چیرمن ملازمین کے ساتھ گھل مل گئے نئے منیجمنٹ کمیٹی چار ماہ کے لیے بنائی گئی ہے جو کرکٹ بورڈ کے آئی سی سی سمیت دیگر امور دیکھے گی زکاہ شرف کی زیر صدارت آج پی سی بی کی نئے منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوا اجلاس میں کرکٹ بورڈ کی آئندہ کی حکمت عملی طے کی گئی دس سرکان پر مشتمل اس نئے منیجمنٹ کمیٹی میں چیرمن زکاہ شرف کے علاوہ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئے منیجمنٹ کمیٹی بنانے کی منظوری دی تھی کراچی کے تاجروں نے سویڈن کی مصنوات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی کے تاجروں نے سویڈن کی مصنوات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے سویڈن میں سرکاری سطح پر عالمی دہشتگردوں کی ناپاک جسارت توہین قرآن مجید کے خلاف آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسییشن کے زیر احتمام برنس روڈ فریسکو چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسییشن کے صدر شرجیل گوپلانی نے کہا کہ ہم تمام سویڈن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں سویڈن کی امبیسی کو فل فور بند کیا جائے ہم بد امنی نہیں چاہتے جس نے یہ کام کیا اس کو سزا دی جائے کاروبالی حضرات آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسییشن کے کارکنان اور عام شہریوں نے مظاہرے میں شرکت کی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے سویڈن کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اس موقع پر غستاخی شخص کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا اس موقع پر شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا ملون مومی کیا جو حرکت تھی ہمارے قرآن پاک کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ یعود و نسارہ بار ہا دفعہ اسی طریقے کی حرکتیں کرتے رہے تھے آج کراچی کے تاجروں کی طرف سے ہم نے ان کا پتلا نظر آتش کیا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے ہم حکومت پاکستان سے خصوصی طور پر وزیر آزم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سویڈن کے سفیر کو برطرف کیا جائے اور کراچی کے تاجروں اور پاکستان کے تاجروں کی طرف سے ہم سویڈن کی تمام مسئلومات کا بائیکارڈ کا اعلان کرتے ہیں معاشی طور پر ہم ان کا بائیکارڈ کا اعلان کرتے ہیں اس وقت جتنے بھی ہمارے ان کے ساتھ سودے تھے ہم نے تمام کونٹریکٹ کینسل کر دیئے اور جب تک ہمارا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور اس بلون کو سزا نہیں دی جاتی سویڈن کی تمام مسئلومات کا سویڈن سے کاروباری طور پر ہمارے رابطہ منکتہ رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد نیوز، نیوز، نیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاج ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرڈزر فکار اکتوبا شکیل ٹیک ٹیوی پاکستان